ناظرین اگرامی السلام علیکم پرواز ٹی وی قبرنامی میں آپ کا استقبالی قبروں کا آغاز کریں گے حدیث مبارکہ سے اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا تو سب سے پہلی نماز جو آپ نے بیت اللہ کی طرف پڑھی اثر کی نماز تھی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں سے ایک آدمی نکلا اور اس کا مسجد بنی حارسہ کی طرف گزر ہوا تو وہ لوگ رکو میں تھے وہ بولا کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھی ہے یہ سن کر وہ لوگ اسی حال میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے یہودی اور عیسائی خوش ہوتے تھے مگر جب آپ نے بیت اللہ کی طرف مو پھیر لیا تو انہیں یہ آمر ناغوار ہوا زہیر ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم سے ابو اسحاق نے برا سے یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے کچھ مسلمان انتقال کر چکے تھے تو ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہیں تب اللہ نے یہ آیت نازل کی وما کان اللہو لیو دیعا ایمانکم سورہ بقرہ آیت نمبر 143 صحیح بخاری حدیث نمبر 40 تفصیل سے کب نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈ لائنز پر اس سار اس پی لفٹ پم کی تعمیرات کو جل کیا جائے گا مکمل کالی شرم سے اندرون 20 ایم پانی کی ہوگی جرائی تیار اس کا عظیم کارنامہ راستی وزیر بیمولا عوامی منتقبہ نمائندے عوامی خدمت کو مقصد بنائیں اور حکومت کی اس کی ماستے عوام کو فائدہ پہنچائیں اسمبلی اسپیکر پوچرام سارکین کے حوصلے بلند مقفل مکان نہیں قتل کرتے ہوئے کر رہے سرقہ زائب خاتون کا بات ختل سارکین نے گھر لوٹا عوام میں خوف پولیس کی کارٹ کردگی پر سوال اہدے کا لالچ مو کی کھانی پڑی بات فارنسک جانچ خاتون ایم پی ٹی زی کو ویپ کی خلاف ورزی کی پاداک میں کیا گیا برپاس ماملہ زلہ کامر اڈی کا بڑھیں گے اب خبروں کی تفصیل کی طرف اسر ایس پی پمپ فاؤزوں کے کاموں کو تیزی کے ساتھ انجام دے راستی وزیر ویمولا پرشاند ریڈی کا بیان کالیش ورم کا پہلا پانی مینر کے علاوہ زلی میں بہت جل آئے گا ایکیس وے پیکس سے کاشتکاری پانی دستیاب نہ ہونی سے بہتر ہزار اکرز ارازیات کو سہراب کرنے کی وزیر نے کچھ خبری سنائی سری رام ساگر پروجیکٹ کے سہلابی کنال کے پاس پمپ ہاؤز کے کاموں کا وزیر ویمولا پرشاند ریڈی زلہ کلیکٹر راہ مون راہو نے مل کر جائزہ لیا اور پمپ ہاؤز کے کاموں کے ترقیات کے بارے میں اہداروں سے آگائی لی اس کے بعد اہداروں کا اجلاس لگایا اور تیزی سے کاموں کو انجام دیتے ہوئے مکمل کروانے کے احکامات دیئے اور کسی بھی طرح کی رکاواتی درپیش ہونی پر ان کی نظر سانی کروانے کا مشورہ دیا اس کے بعد وزیر ویمولا پرشاند ریڈی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شمالی تلنگانہ کو زرقیص کرنے کے مقصد سے وزیر علاق کے سیار دس ہزار ایسٹی کروڑ سے اس آر ایس پی کے کاموں کی شروعات کرنے کا اظہار کیا اور اکیس وی پیکچ کے ذریعے رورل حلقے کے ایک لاکھ دو ہزار اکرز ارازیات کو کاشتکاری پانی دینے کی معلومات دی اور آئندہ بیس روز میں ان کاموں کو مکمل کرواتے ہوئے پانی دینے کا اعلان کیا اور اس کے بعد تین پمپ ہاؤزوں کا آغاز کرنے کا اظہار کیا اور ان کاموں کو انجام دیئے وزیر علاق کے سیار وہ وزیر کے ٹی آر کا عوام کی جانب سے وزیر ویمولا پرشاند ریڈی نے اظہاری تشکر کیا مللی جل کلتو سیرام ساگر پراجیکٹ نینڈு குண்டலா چூடாலனி اُتَّرَ تِلَنْغَانَ سیرام ساگر پراجیکٹ پی آدھر پட்டனைட்டு نِزَامْبَادُ کَرِیمْنَگَرُ وَرَنْگَلْ چِوَرِكِ نَلُگُونَنْدَ گُடَ آ جِلْلَّا لَا رَيْتُ لَاکُ بَاغُ پَڑَدْ سیرام ساگر پراجیکٹ நிம்பாலான் عوامی نمائن دے عوام کی خواہشات کے مطابق قدمات انجام دے اس پی کر پچھرام سنی واس رڈی کا بین تب بھی دیہاتوں میں حکمرانی اچھی طرح انجام دے جائے گی تمام عوامی نمائن دے عوام کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے قدمات انجام دے اور ان کے ضروریات کو پور کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات لینے کا اسمبل سپیکر پچھرام سنی واس رڈی نے اظہار کیا کامرڈی زلہ بانسوڑا شہر کے اپنی قیمگاہ میں سپیکر پچھرام پریس کانفرنس کا انقاط عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ سرکار عوامی بہبودی کے لیے ریاست بھر میں مثال اسکیمات روبے عمل لارہی اور حکومت تعلیم و تپ کے علاوہ زرائی شعبے میں کئی پروگراموں کو انجام دینے کی معلومات دی کالیج پروگرام پروڈیکٹ وہ میشن کاکتیا وہ میشن بھاگی راتا کلیانا لکشمی شادی مبارک اس کے مات ملک بھر میں اپنی مثال قیم کرنے کا اظہار کیا مانڈلا پر ستتو جللہ پر ستنکلو یہ نکل پورت کاؤڑ درگی یہ نکل پورت کاؤڑ درگی یہ نکو بڑی ریٹو بڑی ریٹو بڑی ریٹو بڑی پراجاب پرہکری لگندرکی سبح کانکشل راست چا پراجلو انیک آشال تو ہمان اندر نی اینکو نارو واری آشال نو یہ برگوڑا بمو چھے ہو سر بنجو گاؤچو ایم پی بی گاؤچو جیٹ پیٹ پی گاؤچو ایم میلے گاؤچو راست پراؤتن گاؤچو ایم پی گاؤچو سہور دیم تو واری بادن اٹھن جیس پونی ویدہ واری سنکشمان کوسم باٹو بڑھا لی اب روزی کوسم اہاں تشل کچھے آل پرابوت تو منے دی پراجل کوسم پنجے آلی ایم میلے کے تاؤن سے اندلوائی مندل کو ترقیات پر گامزن کیا جائے گا درپلی زیڈ پی ٹی سی رکن باجریٹی جگن کا بین انتخابات کے موقع پر کیے گئے وادوں کی لازمی طور پر پاس بانی کی جائے گی اندلوائی مندل میں مختلف ترقیاتی کاموں کو رورل ایم میلے کے فنڈ سے زیڈ پی ٹی سی رکن باجریٹی گوبردن سنگے بنیاد رکھے اور ترمن پلی گاؤں میں مہندر سنگم امارت کے لئے چار لاکھ فنڈ منظور ہونی پر تعمیراتی کاموں کا آغاز کیا اور کمری سنگم یادف سنگم اس سی کمیونیٹی حال کے لئے چار لاکھ کے حساب سے فنڈ مختص ہونے سے انہوں نے سنگے بنیاد رکھی اور مختلف سنگموں کے قیدی نے باجریٹی جگن کا اظہار تشکر کرتے ہوئے ستائے ظاہر کی اس موقع پر باجریٹی جگن نے ان کے والد باجریٹی گوبردن کو دوسری مرتبہ امیلے کی حیثت سے کامیابی دلوائے عوام کا اظہار تشکر کیا سڑک اور ڈرین کا سنگے بنیاد دو سال قبل رکھا گیا تاحال سڑک وہ ڈرین کی ادم تعمیرات وہ پانی کی نکاسی کے لئے اقدامات نہ کرنی سے عوام بلقصوص مسلیان کو مشکلی درپیش اور باب مجا سے ان کے مسائل کے جل ایک سوئی کا کھیا مطالبہ شہر کے 35 وے ڈیویزن کا نواہی علاقہ نوسط نگر جہاں عوام کو بارش کے بعد شدید مشکلے درپیش اور تھوڑی سی بارش کے بعد مسجد بلقص کے قریب کا علاقہ جھل میں تبدیل اور مکانوں میں پانی داقل جس سے مکینوں کو مشکلے درپیش اور ساتھی وہاں واقع مسجد بلقص میں نمازیوں کو نماز کی ادائیگی کے لئے جانے میں دشواریاں درپیش اور گندے پانی سے گزر کر مسجد میں داقل ہونے پر مجبور ہونے کا اظہار کیا اور بتایا کہ دو سال خبر اس علاقے کی سڑکوں وہ ڈرین کے لئے سنگے بنیاد اربن ایمیلے کے ہاتھوں رکھا گیا لیکن تاحال تامیری کاموں کا آغاس نہ ہونے کا اظہار کیا اور برہمی جتائی اور منتقابہ نمائندوں اور بلدی حکام پر لا پروائی کا الزام آئد کیا اور اربابی مجاز سے ان کے ڈیویزن میں ترقیاتی کام انجام دیتے ہوئے رہت و سہولت فراہم کرنے کا پرزور مطالبہ کیا اور پانی کی نکاسی کے لئے ٹھوس اقدامات کرنے کی خواہت ظاہر کی شیکر صاحب کا وادہ تھا بابن صاحب پاڑی نوجود نگر میں یہ نیا حادثہ نہیں ہے ہر سال کا معاملہ ہے یہ ان کو کبھی بھی جا کے بولے کہ بھائی بارش میں کبھی بھی نالہ صاف نہیں ہوتا ایسی کی بات ایسی بلکے بھائی تو کیا ہے وہ ایک بار جی سی پی کو بھیجائے تھے جی سی پی آتا جا سن میں آوہ کرتا چلے جاتا روڑاں کا مسئلہ ہے دو سال ہوگا اناغریشن کر کے آج تو کچھ بھی کام نہیں ہے خصوص ان ان سے ریکویسٹ کرے تھے کہ بھائی اللہ کا گھر ہے مجید ہے گھر کس کا بھی نہیں ہے کم سے کم ریکویسٹ کرے یہ روڑ تو بھی دلاؤ پہ تو یہ روڑ بھی دارانے کے نہیں ہے اب دیکھو بارش آگئی پانی کا یہ ہر نماز کو پانی نھا کے آنا پڑ رہا اب بڑے بڑے لوگوں کا کیا حال ہونا صدا کی پریشانی یہ نیا معاملہ نہیں ہوتا بابن سا پاڑی نوزت نگر بس کے اور رئیسٹری کے ہے یہ خبزے کے نہیں ہوتے چلو بھے خبزے کے کی وجہ سے لوگاں فائدہ اٹھا رہے کارپیٹر صاحب فائدہ اٹھا رہے ہر چیز کی پریشانی ہے ہم کتنا بھی بولو کیا رہے بھائی کئی سارے بھائی بول کے لائٹ لے لیتے ہیں انہوں کارپیٹر ہے ان کو کتنے بار بولنا یہ ہوتا نہیں جاتا نہیں ایمیلے صاحب کے پاس گئے صدا سنائے اپنے کیا بولتے میر میڈم دو تین بار آئے چلے گئے کبیتہ میڈم کیا کرے ان کے پی اے صاحب کو بیجے نالے کے واسے ریکویسٹ کرے نالا نہیں ہے کچھ نہیں ہے کیا نہیں نالے کی پریشانی ہے کچھ لوگاں زبرستی نالا رکھا کے رکھے والے کبھی بھی کیا بلتے ہم ہاتھ سے صاف کر رہے نہ بولتے یہ تک نہیں ہوتا ہمارے کارپیٹر صاحب سے بولے تو کیا رہے بھائی لوگاں لڑنے کو آرے بولتے کارپیٹر ہے نالا ہمارے ابھیتہ بھی نہیں کر سکتے ہمارے واسطے لڑکیوں اور خواتین کے تافوس اور گھرے لو تشدد کے واقعات میں کمی کے لیے سکی شی ٹیم اہم ہر منڈل ستی پر سکی شی ٹیم کی تشکیل دی جارہی بودن ایمارو وہ ایسائی کا کتاب بودن مستقر کے ایمارو دفتر پر ایمارو رمکرشنہ کی قیادت میں سکی شی ٹیم کی تشکیل دی گئی جس میں سماجی قدمت گزار افراد کو بتو رمیمبر منتقب کیا گیا اور اس شی ٹیم میں چیئرمن بودن ایمارو اور کنوینر ایسائی سلیمی اور شی ٹیم کی تشکیل کے بعد ایمارو و ایسائی نے اپنے کتابات میں کہا کہ قواتین وہ لڑکیوں کے ساتھ چھڑ شار اور بس سلوکی کے واقعات کے رکھ تھام کے لیے چار تاریخ کو ہر منڈل کے ایمارو دفتر پر سکی شی ٹیم کا اجلاس منقعت کرتے ہوئے ریپورٹ طلب کرنے کا ازار کیا اور قواتین وہ لڑکیوں سے شی ٹیم کی قدمات حاصل کرتے ہوئے استفادہ حاصل کرنے کی خوہیت ظاہر کی پراتی فورت ایتے نالگو سکرا وارمو میٹنگ پیٹکو وارمو سیڈیڈو منام گتاب ننیچ پاکٹس لے وارمو ای روز پراتی نالگو سکرا پراتی نیلا نالگو سکرا وارمو سکی شی ٹیم میدہ یمشم میدہ ایتے 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 وننے كیش ریویو چیز سمیقش چینچ کنچ ایرپلی منڈل مستقر ہفتہ واری بازار میں ترکاری فروشوں کو سخت دشواری مپتلا ہونا پڑ رہا ترکاریاں لے کر آئے کسانوں کو بازار کے احاتے میں پانی جمع ہو جانے سے دشواریوں کا سامنا جس پر کسانوں نے جتا ہے افسوس ایرپلی منڈل مستقر میں ہر ہفتہ ہفتہ واری بازار لگایا جاتا ہے اور اس جگہ ترکاریاں اگانے والے کسان ہر منگل کو اپنی ترکاری ہفتہ واری بازار لاکر فروخت کر دے مگر اس جگہ سہولیات سہی نہ ہونی سے نقصان میں مپتلا ہو رہے اور کل رات ہوئی باری سے بازار میں پانی جمع ہو گیا جس سے کسانوں کو سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا اور تھوڑی سی باری سے بازار کے احاتے میں پانی جمع ہو جانے سے تادران کو نقصان اٹھانا پڑا اور اس بارے میں اڑپلی تین نمبر کے ایم پی ٹی سی شیخ بابا نے بات کرتے ہوئے کہا کہ وڑے پلی سے اڑپلی بڑے طلاب کو آنے والی کنال میں مٹی بھر جانے سے کنال بند ہو گئی جس سے پانی اس جانب آ گیا اور بازار میں آئے ترکاری فروشوں کو نقصان میں مبتلا ہونے کی نوبت آنے کا اظہار کیا اور ایرگیشن اور دار فوراں دلچسپی لیتے ہوئے کنال کی مرمت کروانے کی خواہد ظاہر کی یہاں لیں گے ایک مختصر سا وقبہ چلنگانہ میں پہلی بار جدید ٹکنالوجی کے طریقے سے نسوں و ذہنی سیکس و شراب نوشی فیت کا علاج جس میں نسوں کی کمزوری سردر ڈپریشن اکیلا پن داتوں کو بھینچ لینا خوف و دہشت جن کی تیر جھڑکن جادو ٹونے کرنے کا یقین کرنا اختلافاتی سوچ اپنے بارے میں بات کرنے کا خیال کرنا ختم کرنے کے لیے آنے کے خیالات وہ چھونے پر چھونا دھونے پر دھونا مباشرت میں کمزوری فوراں لکھ ہو جانا ہاتھوں کے ذریعے ٹیکسی کام وہ ٹیک میں ناراض بھی بیوی شوہر کے بیوی شکو شبہ کی اپنے شہر میں 916 ہالماک سے تیار کردہ خالی جویلر صرف فیزا جویلرز پر دستیاب فیزا جویلرز جو ہر دلہن کی پہلی پسند اور ہماری محسوس گاہکوں کے لیے بہت کچھ فیزا جویلرز پر 916 کیٹیم ہالماک کے زیور بنوائیے تو دیر کس بات کی ابھی تشریف لائے اور زیورات سے اپنے سپنوں کو سجائے کوئی دھوکہ نہیں کوئی جھوٹ نہیں ہمارا زیور کہیں بھی چیک کروالیجے کہیں بھی معلوم کروالیجے حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں جھوٹ رزق گھٹا دیتا ہے فیزا جویلرز پر کلکتہ کے ماہر کاریگروں سے آپ کی پسند کے مطابق بلکل لائے ڈیزائن کے لانگ چین رانی ہار دوبائی ہار نیکلیس گل سر کنگن پھول جھمکی انگھوٹیاں اور ہر قسم کا دلہن کا زیور تیار دیا جاتا ہے فیزا جویلرز مینی فیکچر آف رائن ون سکس کی جیم ہال مارک جویلرز سلطان لیڈی شو روم کے باسو نہرو پارک نظم آباد فون نمبر 939489850 وقفی کے بعد دوبار آپ کا خیر مقدم بڑھیں گے خبروں کی تفصیل کی طرف کاماریڈی زلے میں کانگرس پارٹی MPTC پر پہلی ضرب لگی ویب کی خلاف ورزی کرتے ہوئے TRS میں شامل ہو کر MPP کی حیثیت سے منتقیب ہوئی کریشنا وینی پر دھوکہ دہی کی ضرب لگائی گئی کاماریڈی زلہ ناغی ریڈی پیٹ منڈل کے دھرما ریڈی MPTC کی حیثیت سے کانگرس پارٹی امیدوار کے کریشنا وینی کامیابی حاصل کی اور منڈل میں پانچ نشستوں پر کانگرس پارٹی کامیابی حاصل کرنے پر TRS دو نشستوں پر کامیابی اور تین آزاد امیدوار کامیاب ہوئے اور ان میں سے دو آزاد امیدوار TRS پارٹی میں شامل ہونے پر ایک آزاد امیدوار کانگرس کو اپنی سے کامیاب ہوئی پوچرام امیدوار امیدوار کی حاصل سے ویب جاری کیا گیا جس سے امیدوار انتخاب کے روز کے کرشنا وینی TRS پارٹی میں شامل ہوئی اور ویب کی خلاف ورزی کرتے وے TRS پارٹی کی جانب سے امیدوار کے لیے نومینیشن ڈالی اور اس امیدوار انتخابات میں کانگرس کو پانچ نشستوں وہ TRS کو پانچ نشستوں کی مدد ملنے سے ڈرا طریقی کار سے امیدوار انتخابات کرنے کا ریٹرننگ اہددار شبانہ نے اظہار کیا اور ڈرامی چٹی نکلنی پر کے کرشنا وینی امیدوار حیثت سے منتقب بھی اور اسی طرح پارٹی ویب کی خلاف ورزی کرنے کے ویڈیو کلپنگ کے ثبوت کو دکھاتے ہوئے کانگرس پارٹی قیادین ریٹرننگ اور دار سے فاریات کے جس سے دھرما ریڈی امپی ٹی سی سے وضاحت طلب کرنے کے نوٹس جاری کی اور کرشنا وینی کسی بھی طرح کے ویب کے خلاف پرزی نہ کرنے اور اس خلاف پرزی فارم پر ان کے دستقت کی فرج کرنے کی وضاحت دی اور دستقت کو فورس سنگ لیب بھیجوانی پر کرشنا وینی کے دستقت ہونے کی تصدق ہوئی جس سے دھرما ریڈی امپی ٹی سی انتقاب پر ضرب لگانے کا امپی ڈیو راست میں سب سے زیادہ رکنیت ٹی ری ریکارڈ کو خود ہمیں توڑنے کے لیے زور شور سے اپنے ناموں کو درش کروائے راست رن بی محکمہ وزیر ویملا پرشان رڈی کار کنان کو پوری طرح کی امداد دینے بروقت تیار ہونے بلکنڈا حلقی کی پوچم پار میں ٹی رکنیت سازی پروگرام لگایا گیا وزیر ویملا پرشان ترڈی اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیث شرکت کرتے رکنیت سازی میں ناموں کو درش کروانے والوں کو رسی دے دیے اور پارٹی میں شامل ہونے کے لئے قائدین وہ کارکنان ایک دوسرے پر مخابلہ کے اس کے بعد وزیر ویملا پرشان ترڈی کارکنوں سے قطاب کرتے ہوئے کہا کہ کارکنان وزیر علاق کیسی آر کو اپنی مدد دینے سے پارٹی مضبوط و مستحق ہوئی اور تلنگانہ کی مخالفین ٹیارس پارٹی کا مزاق اڑاتے تھے اور آج ان لوگوں کا نام وہ نشان بھی نہ ہونے کا اجسار کیا اور تلنگانہ عوام کے لئے ٹیارس پارٹی حفاظتی پارٹی کی طرح سہارہ دے رہی اور کارکنان کو کسی بھی طرح کی درپیش ہونے یا مسئبت آنے پر انہیں بھرپور تاؤن دینے کی بات گئی اور قائدین وہ نوجوانوں پر خصوصی توجہ دیتی ہوئے زور و شور سے پارٹی رکنیت کروانے کا مشورہ دیا خواتین کی حفاظت کے لئے مرکزی و ریاستی حکومت کئی قانون روبے عمل لارہی منڈل تحصید دار مسائل درپیش ہونے پر حمد سے کام لینی کا دیا مشورہ رینجل منڈل مستقر میں قواتین کے حقوق پر اجلاس لگایا گیا اور اس پروگرام میں شرکت کے امار و اصداللہ خان نے کہا کہ قواتین گھروں تک محدود نہ رہے بلکہ تمام شعبوں میں اپنی قابلیت کے جوہر دکھائے اور آج کے معاشرے میں قواتین تمام شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے وے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا اظہار کیا اور فیلحال قواتین پر ہو رہی تشددات وہ حملوں کی روک تھام کے لیے پولیس محکومہ اپنی خدمات انجام دینے کی معلومات دی اور قانون میں بھی قواتین کے شہروں میں لگاتار چوریاں ہونے سے عوام خوف و حرسانی کا شکار مکان پر تالہ لگانے پر بھی سارقین خفل شکنی کر رہے شہر میں سلسلہ وارس سرقی کی واردت ہونے پر پولیس خاموش تماشای بننے کی تنقید سنائی دے رہی شہر کے نیالکل روٹ علاقے میں بیمانہ ختل کی واردات ہوئی پیس ایمان نامی زائف خاتون کا بڑی بے رحمی سے ختل کیا گنڈا اناصر اس کے جسم پر موجود تلائی زیورات کے علاوہ علماری میں رکھے نقد رقم کا سرقہ کرتے رہ فرار اختار کرنے کا مخام عوام نے اظہار کیا اور زائف خاتون کے مکان میں داخل ہوئے گنڈا اناصر تلائی زیورات کا سرقہ کرنے کے بعد بلیٹ سے اس کے چہرے کو زخمی کیا اور زائف خاتون پندرہ روز سے ہیدرابات میں اپنے بڑے بیٹے کے پاس رہ رہی تھی اور کل راتی نظم بات لوٹی اور اسی طرح کاندان نے پولیس کو معلومات دی جس سے کیس درش کرتے وے ڈاگ سکوٹ سے پولیس سراخ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی چند دوبای دوبای بیڑی مزدوروں کو اضافہ کے ماویزے کو فوران دیا جائے سی آئی ٹیو نے کھیا مطالبہ پی ایف نان پی ایف مزدوروں کو ماویزے کی منظوری دینے کی خواہی ظاہر کی انتخابات کے موقع پر کے گئے وادوں کی پاسبانی کرنے کا کھیا اظہار ورنی مڈل مستقر میں سی آئی ٹیو کے تحت بیڑی مزدوروں نے دھرنا منظم کیا اہم سڑک پر بیٹھ جاتے ہوئے اپنے مطالبوں کو حل کروانے کی نعرہ بازی کی اس موقع پر سی آئی ٹیو نمائندہ نور جہانے کا کہ بیڑی سنت میں کام کر رہے تمام مزدوروں کو گزر بچر ماویزہ دینے کا اظہار کیا اور ٹی آر ایس پارٹی اقتدار میں آ کر چار مہینوں کا عرصہ گزر گیا بڑھائے گئے گزر بچر ماویزہ کو ابھی تک آدانہ کرنے سے شرم ساری کا مخام ہونی کی بات کئی فورن بیڑی مزدوروں کو گزر بچر ماویزہ دینے کا مطالبہ کیا فورن بیڑی مزدوروں کو گزر بچر ماویزہ دینے کا مخام ہونی کی بات کئی پھر ایک بار نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنز پر اس سار ایس پی لیفٹ پم کی تعمیرات کو جل کیا جائے گا مکمل کالش فرم سے اندرون بیس ایام پانی کی ہوگی جرائی ٹی آر ایس کا عظیم کارنامہ راستی وزیر بیمولا عوامی منتقبہ نمائندے عوامی خدمت کو مقصد بنائے اور حکومت کی اسکیماستے عوام کو فائدہ پہنچائے اسمبلی سپیکر پوچرام سارقین کے حوصلے بلند مقفل مکان نہیں قتل کرتے ہوئے کر رہے سرقہ زائب خاتون کا بات خطل سارقین نے گھر لوٹا عوامی خوف پولیس کی کارٹ کردگی پر سوال اہدے کا لالچ موکی کھانی پڑی بات فارنسک جانچ خاتون ایمپی ٹیزی کو ویب کی خلاف ورزی کی پاداک میں کھیا گیا برپاس ماملہ زلہ کامر اڈی کا تو یہ دی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دے اجازت اللہ حافظ